ناظرین آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم انیلیسز کریں گے ہائی بجٹ پاکستانی ڈراموں کے بارے میں جن کی سینیمٹوگرافی، ساؤنڈ ڈیزائن، ویجل ایفیکس اور جدید ایڈیٹنگ ٹکنالوجی پر کافی پیسہ خرچ کیا گیا اور ان آٹھ ڈراموں کا شمار پاکستان کے مہنگے ترین ڈراموں میں ہوتا ہے نمبر ایٹ پر ہے ڈراما سیریل کیسا ہے نصیبہ پاکستان کے مہنگے ترین ڈراموں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے کیونکہ اس کی پروڈیکشن بہت بڑے پیمانے پر کی گئی اس کی شوٹنگ بیرونے ملک ملیشیا میں بھی کی گئی جہاں مختلف لوکیشنز کا استعمال کیا گیا ڈرامے کی کاسپ میں معروف اداکار بھی شامل تھے جنہوں نے ٹھیک ٹھاک پیسے چارج کیے اس کے علاوہ پروڈیکشن میں جدید تکنیکی اور سینومٹوگرافی کا استعمال بھی کیا گیا جس نے بجٹ کو بڑھا دیا ڈراما سیریل کیسا ہے نصیبہ میں رمشا خان منیب بٹ عزمہ گلانی وسیم عباس سمیت کئی اداکاروں نے کام کیا ڈرامے کو سمینہ اجاز نے لکھا جبکہ احمد بھٹی نے اس کی اداعات دی ڈراما سیریل کیسا ہے نصیبہ کو 2019 میں اے آر وائی ڈیجیٹل پر آن ائر کیا گیا ڈراما اپنی خوبصورت لوکیشنز اور بہترین کہانی کی وجہ سے شائکین میں بہت مقبول ہوا اگر آپ نے یہ ڈراما نہیں دیکھا تو اسے ضرور دیکھیں نمبر سیون پر ہے ڈراما سیریل بن روئے ایک مہنگا ترین پاکستانی ڈراما اس لیے تھا کیونکہ یہ دراصل ایک فلم پر مبنی ڈراما سیریز تھی اس ڈراما کی خاصیت یہ تھی کہ اسے ایک فلمی میار کے ساتھ بنایا گیا تھا جس میں پروڈکشن کے تمام مراحل فلم کی طرز پر کیے گئے تھے ڈراما سیریل بن روئے کو فلمی انداز میں شوٹ کیا گیا جس میں فلمی کیمرے آلہ میار کی سینیماٹوگرافی اور جدید تکنیکی سہولیات کا استعمال کیا گیا اس ڈراما کی شوٹنگ کے لیے پاکستان کے علاوہ بین الاقوامی مقامات کا بھی انتخاب کیا گیا جس نے بجٹ میں خاطرخواہ اضافہ کیا ڈراما سیریل بن روئے میں کئی معروف اداکاروں نے بھی کام کیا جن میں ہمیوں سعید ارمینہ خان مائرہ خان جاوے شیخ زباب اختیار سمیت کئی دوسرے اداکار شامل تھے ان اداکاروں کے معوضوں نے بھی بجٹ میں خاطرخواہ اضافہ کیا جبکہ ڈرامے میں ملبوسات میک اپ اور سیٹ ڈیزائن کے لیے خصوصی توجہ دی گئی جس نے پروڈکشن کے اخراجات میں اضافہ کیا نمبر سکس پر ہے ڈراما سیریل جھوم جیو ٹیلی ویجن کا مقبول ترین ڈراما سیریل جسے دوزار تئیس میں آن ائر کیا گیا ڈراما سیریل جھوم پاکستان کے مہنگے ترین ڈراموں میں شمار ہوتا ہے کیونکہ ڈراما سیریل جھوم کو اعلیٰ میار کی پروڈکشن ویلیوز کے ساتھ بنایا گیا جس میں جدید سینیمٹو گرافی امدہ سیٹ ڈیزائنز اور لائٹنگ کا استعمال کیا گیا ان تمام تقنیقی پیلیوں کی وجہ سے بجٹ میں کافی اضافہ ہوا ڈراما سیریل جھوم کی شوٹنگ مختلف مقامات پر کی گئی اور ہر مقام کے لئے خصوصی انتظامات کیے گئے ڈرامے کو خوبصورت اور دلکش بنانے کے لئے سیٹس لگائے گئے جس نے ڈرامے کے بجٹ میں خاطرخواہ اضافہ کیا ڈراما سیریل جھوم میں زارہ نور عباس اور حارون قادوانی نے لیڈ رول نبائے ڈرامے میں ملبوسات، فیشن، سٹائل اور موسیقی پر بھی خصوصی توجہ دی گئی شائقین نے اس ڈرامے کو بہت پسند کیا نمبر فائیف پر ہے ڈراما سیریل اہد وفا ایک مہنگا ترین پاکستانی ڈراما سیریل جس کی پروڈکشن کی لاغت کافی زیادہ تھی ڈرامے کی کہانی چار دوستوں کی زندگی کے گرد گھومتی ہے جن میں سے ایک فوجی ہوتا ہے اس ڈرامے کی شوٹنگ پاکستان ملٹری اکیڈمی پی ایم میں مختلف فوجی بیسز اور دیگر حقیقی مقامات پر کی گئی جس کی وجہ سے لاغت میں کافی اضافہ ہوا ڈراما سیریل اہد وفا کی شوٹنگ پاکستان کے مختلف علاقوں میں بھی کی گئی جس کی وجہ سے خراجات میں اضافہ ہوا ڈراما سیریل اہد وفا کی پروڈکشن میں جدید کیمرہ ورک سینیمٹوگرافی اور پوسٹ پروڈکشن تقنیقوں کا استعمال کیا گیا جس نے بجٹ کو بڑھا دیا ڈراما سیریل اہد وفا کی کاسٹ میں احمد علی اکبر اہد رضا میر اسمان خالد بٹ اور وہاج علی جیسے مشہور ادھاکار شامل تھے جن کے معفضوں نے بھی بجٹ میں کافی اضافہ کیا اس کے علاوہ ڈرامک میں ہائی ڈیفینیشن ویڈیو کالٹی ساؤنڈ ڈیزائن پر بھی خصوصی توجہ دی گئی نمبر فور پر ہے ڈراما سیریل پریزات ہم ٹیلی ویژن کا بلوگ بسٹر ہی ڈراما سیریل جسے دوزار اکیس میں آنئر کیا گیا ڈراما سیریل پریزات میں احمد علی اکبر اور کئی معروف ادھاکاروں نے اپنی ادھاکاری کے جور دکھائے ان ادھاکاروں کے معافضے کی وجہ سے ڈرامے کے بجٹ میں خاطرخواہ اضافہ ہوا ڈراما سیریل پریزات کی کہانی مختلف لوکیشنز پر گھومتی ہے جس کی وجہ سے مختلف شہروں اور مقامات پر اس کی شوٹنگ کی گئی جس کی وجہ سے دیگر لوجیسٹک اخراجات میں بھی خاطرخواہ اضافہ ہوا ڈراما سیریل پریزات کے کرداروں کے ملبوسات اور سٹائلنگ پر بھی خاصی توجہ دی گئی ڈرامے کے لیے خصوصی موسیقی اور ساؤنڈ ڈیزائن تیار کیے گئے جس کے لیے معروف موسیقاروں اور گلوکاروں کی خدمات حاصل کی گئی اس پر بھی کافی لاغت آئی ڈرامے کے کچھ مناظر میں پریزات کا گھر ایک شاندار اور بڑے محل جیسا دکھایا گیا ہے گھر کے اندرونی حصے کی کاسی کے لیے مہنگے فرنیچر شاندار آرٹ ورک اور دیگر اشاہ کا استعمال کیا گیا ہے جو کہ ظاہر ہے کہ پروڈیکشن کے بجٹ میں اضافہ کرتے ہیں جبکہ ڈرامے میں مہنگی اور لگجری گاڑیاں اور سکارڈ بھی دکھایا گیا ہے نمبر تری پر ہے ڈراما سیریل بشر مومن ڈرامے کا شمار پاکستان کے مہنگے ترین اور ہائی بجٹ ڈراموں میں کیا جاتا ہے ڈراما سیریل بشر مومن کو 2014 میں جیو ٹیلی ویجن پر آنئر کیا گیا ڈراما اپنے دور میں بہت مقبول ہوا ڈراما سیریل بشر مومن کی کاس میں فیصل قریشی، اشنا شاہ، سمی خان مہین ریزوی، نمان اجاز، ہنا بیات سمیت کئی معروف اداکاروں نے کام کیا جن کے معافضے نے ڈرامے کے بجٹ میں خاطرخواہ اضافہ کیا ڈراما سیریل بشر مومن کے مرکزی کردار کے گھر کو ایک آلی شاہ محل کے طور پر دکھایا گیا جبکہ اس کے استعمال میں کئی مہنگی اور لگجری گاڑیوں کو بھی دکھایا گیا ڈرامے میں کرداروں نے پانچ پانچ لاکھ کے سوٹ پینے ہیں جبکہ فیمل آرٹسٹوں نے کروڑوں روپے کی جولری استعمال کی ہے یہ پاکستان کا مہنگا ترین ڈراما ہے نمبر دو پر ہے ڈراما سیریل الیف جیو ٹیلی ویجن کا مقبول ترین ڈراما سیریل جسے 2019 میں آنئر کیا گیا ڈراما سیریل الیف کا شمار پاکستان کے ہائی بجٹ اور مہنگے ترین ڈراموں میں کیا جاتا ہے کیونکہ ڈرامے کی پروڈکشن کے عالی میار اور تخلیقی کام نے اسے ایک اہم اور مقبول ترین ڈراما بنایا ڈرامے کی شوٹنگ کے لیے جدید سینیمٹوگرافی اور ہائی میار کی تکنیکیوں کا استعمال کیا گیا ڈائریکشن اور کیمرہ ورک کی خوبصورتی اور تفصیل نے بجٹ میں اضافہ کیا ڈرامے کی کاسٹ میں حمزہ علی باسی سجل علی کبرا خان احسن خان سمیت کئی نامور اداکار شامل تھے جن کے معافظوں نے بھی ڈرامے کے بجٹ میں خاترخہ اضافہ کیا ڈرامے میں کرداروں کے ملبوسات فیشن اور سٹائلنگ پر خصوصی توجہ دی گئی جبکہ ڈرامے میں خوبصورت کیلیگرافی کا بھی استعمال کیا گیا ڈرامے کی شوٹنگ پاکستان کے ساتھ ساتھ ترکی میں بھی کی گئی نمبر ون پر ہے ڈراما سیریل خدا اور محبت سیزن 3 جیو ٹیلی ویژن کا بلوگ بسٹر ہیڈ ڈراما سیریل جسے 2021 میں آن ائر کیا گیا ڈراما سیریل خدا اور محبت سیزن 3 کا شمار پاکستان کے ہائی بجٹ اور مہنگے ترین ڈراموں میں کیا جاتا ہے ڈرامے کو عالی میار کی پروڈکشن ویلیوز کے ساتھ بنایا گیا جس میں جدید سینیموٹوگرافی امدہ سیٹ ڈیزائن اور لائٹنگ کا استعمال کیا گیا ان تمام تکنیکی پیلوں کی وجہ سے ڈرامے کے بجٹ میں اضافہ ہوا ڈرامے کی شوٹنگ مختلف مقامات پر کی گئی اور ہر مقام کے لئے خصوصی انتظامات کیے گئے ڈرامے کی کاسٹ میں اکرہ عزیز فیروز خان مرزا زین بیک اسمان پیزادہ جنیت خان ربینہ اشرف سمیت کئی بڑے اور معروف اداکار شامل تھے جن کے معافضے نے بھی بجٹ میں اضافہ کیا ڈراما سیریل خدا اور محبت سیزن 3 کی مارکٹنگ اور پرموشن پر بھی خاصی توجہ دی گئی جس کی وجہ سے ڈراما نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں بہت مقبول ہوا یہ تھے آٹھ بہترین ہائی بجٹ پاکستانی ڈرامے کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں کہ ان میں سے کون سا ڈراما آپ دیکھ چکے ہیں اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا